پولیس بھرتی بورٹ کے ادھیج راجیو کرشنی جی ہمارے ساتھ موجود ہے باتچیت کے لیے پولیس بھرتی کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے چھے مہینے کے اندر جو بھرتی رد ہوئی تھی اس کی پرچھائیں پھر سے کرائی جانی ہے سر پچھلی بار پیپر لیگ کے وجہ سے بھرتی رد کرنی پڑی آپ کی کیا انتظامات آپ لوگوں کی طرف سے کیے گئے ہیں جس سے چاک چوبن طریقے سے پرچھا سمپن ہو سکے پچھلی بار کے بعد سے دو مین چینج ہوئے ہیں ایک تو سبھی بھرتی بورٹوں سے باتچیت کرنے کے بعد شاسن دوارہ بھرتی کی پوری پرکریا کے سمبند میں ایک شاسنہ دیش جاری کیا گیا تھا جون کے مہینے میں اس میں بھرتی کے سبھی پہلوں کو گہرائی سے دیکھ کر کے سبھی پہلوں پر اس کو ٹچ کیا گیا ہے اور دوسرا ایک جولائی کو شاسن دوارہ ایک ادھیہ دیش جاری کیا گیا نقل بیرو دھی جس میں کئی سارے ایسے معاملے یا اپراد یا کرتے جو پہلے اپراد کی شرنی میں نہیں آتے تھے یا ایک جنرل اپراد کی آئی پی سی کی شرنی میں آتے تھے ان کے لیے ایک وششت ادھیہ دیش جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں جو دنڈ کی پرابدھان ہے بہتی کڑا دنڈ ہے اس میں عمر کے تک کی سجا کا پرابدھان ہے اس میں ایک کروڑ روپے کے جرمانے تک کا پرابدھان ہے اس میں پروپٹی سیجر کا پرابدھان ہے تو یہ دو میجر چینجز ہوئے ہیں اور ان دو میجر چینجز کے تحت بھرتی بورڈ نے بھی اپنی سبھی پرکریہوں کا ایک بار پنورا بلوکن کیا ہے اور سبھی چیزوں کو درست کرتے ہوئے یہ بھرتی کی ڈیٹس تیس چوبیس پچیس اگست اور تیس اور اکتیس اگست کو گوشت کیا گیا ہے اور ان دنوں میں پرتی ایک پالی میں پرتی ایک دن دو پالیاں ہوں گی اور پرتی ایک پالی میں پانچ لاکھ سے کم کینڈیڈیٹ اس میں ہوں گے اور سبھی ارتالیس لاکھ کینڈیڈیٹس کا اس پرکریہ سے پانچ دن میں ایکزام ہوگا سر چھ مہینے کے اندر بولا تھا مکہ منتری نے پرکشہ کرانے کے لیے آپ لوگوں نے تیاریاں بھی کر لی اتے دن میں کرانے کے لیے تیاریاں چاک چوبن ہیں پوری طرح تھے کیونکہ سمائے بہت کم ملا تھا آپ لوگوں کو اس پرکشہ کو کرانے کے لیے بورڈ پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہے کہ پرکشہ میں آوشک سبھی تیاریوں کو پوری طرح سے کر لیا گیا ہے پوری طرح کا سامنا کرنے کے لیے ساری تیاریاں کر لی گئی ہیں اور مجھے پورا بشواس ہے کہ ہم پرکشہ کو چوچتا پونڈھن سے کرا پائیں گے پرکشہارتیوں کے لیے تمام بیوستہ ہیں اس ایک جولائی سے جو سبھی جاری ہوا ہے اس میں جو ہے وہ کہی گئی ہیں پرکشہارتیوں کے لیے بھی بہت ساری سویدھاؤں کے کیا کیا سویدھاؤں ہیں پروائیٹ کرا رہا ہے آپ لوگ اس بار جو پرکشہ دینے لوگ آئیں گے اس بار شاسن نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے پرکشہارتیوں کی سویدھاؤں کے لیے ان کے گرہ جنپد سے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے ان کا پرکشہ ستھل والا جنپد وہاں تک کا روڈویز سے ان کا کرایا مفت کر دیا گیا ہے اس کے لیے جو ان کو ایڈمیٹ کارڈ ملے گا اس کی دو اترک پرتیاں نکال کر ایک پرتی کو جاتے سمیں کنڈکٹر کو دے سکتے ہیں اور دوسری پرتی کو لوٹتے سمیں کنڈکٹر کو دے سکتے ہیں اور اس پرتی کے ادھار پر ان کو مفت میں یاترہ کرنا انومن نہیں ہوگا سر ایک سوال اور تھا کہ جو پریچھارتی آ رہے ہیں اور پچھلی بار سینٹرز دیکھے گئے تھے کہ کچھ پرائیویٹ کالجز میں بھی ڈالے گئے تھے اب کیا اس طرح کا بھی پرابیدان ہے کہ پرائیویٹ کالجز کو سینٹر دیا جائے گا اس بار اس پہلو کو بھی اس شاسنہ دیش میں کور کیا گیا ہے ڈی ایم کی دیکشتہ میں ایک کمیٹی کا گھٹن کیا گیا تھا جن کے دوارہ گہن روپ سے سبھی پریچھا کے اندروں کو دیکھ کر کے چینیت کیا گیا ہے اور صرف شاسکیے اور شاسکیے وط پوشت سنستھاؤں کو ہی اس میں شامل کیا گیا ہے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ سٹیپس دیکھنے کو ملتے ہیں پریچھا کو لے کر پہلے پریچھا کرانا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کی کاپیاں پہنچانا ہے اس کو پھر جانچنا ہے پرکھنا ہے تو ہر اسٹیپ کے لیے کیا کس طرح کے انتظامات آپ لوگوں نے کیے سبھی پہلوں کو سبھی سٹیپس پر ایک ایک بندو پر بورڈ کے اندر شاسن میں وسترد وچار میں مرش ہوا ہے اور پریچھا کو پونڈ روپ سے فول پروف بنانے کی دشاہ میں ہم لوگ کرت سنکلپ ہیں یہ بورڈ کرت سنکلپ ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ پریچھا اچھی طرح سے سمپن ہوگی آپ کی کوئی چھوک نہیں ہونے پائے گی شکریہ بہت بہت آپ نے سنا راجیو کرشنی جی کو بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں اور کہا کہ سعودھانی پوروک پریچھا کرائی جائے گی ہر سٹیپ پر ہم لوگ پوری طرح سے تیار ہیں اور آنے والے وقت میں پریچھا سچارو روپ سے سمپن کرائی جائے گی کیمرامین مہدی کے ساتھ سیما ابنکوی بھارت سمچار لکھنو